اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نالیج ٹاکس میں خوش شامدید میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو ناہائت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالت اور حسد سے بچائے ہم سب کے لئے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نکے باہ ہو آمین سمو آمین یا رب العالمین میں نالیج ٹاکس کی طرف سے محاطب ہو کر کہتی ہوں خدا کرے کہ ہر کسی کو راحتیں نصیب ہوں خدا کرے کہ ہر کسی کو راحتیں نصیب ہوں محبتوں کی دولتیں رفاقتیں نصیب ہوں خدا کرے گلی گلی میں رحمتیں نظور ہوں خدا کرے گلی گلی میں رحمتیں نظور ہوں جہاں جہاں یہ خار ہیں وہاں وہاں یہ پھول ہوں مزد ناظرین ہم سب مسلمان ہیں اور کلمہ توحید پڑھتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ہمی فخر ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناتے امت محمدیاں ہیں اور اس نظام کے تحت شہر ہو یا گاؤں نظام ایک ہی ہے کہ ایک کی ماں پورے پنڈ دی ماں لیکن گاؤں کی لوگ اس چیز کو عدب و احترام میں اور بھی زیادہ اہمیت دیتے تھے لیکن آج کل اس کے برعکس ہے مزد ناظرین اس تصویر کو دیکھیں اس میں چار پائی پر دو لوگ بیٹھے ہیں ایک علی ویر منفق کوڈو ہیں جسے ٹڈا بھی کہتے ہیں اور دوسری ایک اممہ جی ہیں علی ویر منفق کوڈو بڑے پیار سے اس اممہ جی کو اپنی بغل میں لے کر بیٹھا ہے اور بڑا خوش ہے آپ سب سوچیں گے کہ یہ علی ویر کی والدہ محترمہ ہیں پر نہیں یہ وہ بوڑی عورت ہیں جنہوں نے اس کی حقیقی بہن سنورہ کا رشتہ چھوڑا آج علی ویر منفق ان کو پیار کر کے یہ شو کر رہا ہے دنیا کے سامنے کہ وہ اپنی ماں سے کتنا پیار کرتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ علی ویر منفق اس بوڑی اممہ جی کو اس پیار سے کیوں لے کر بیٹھا ہے پر یہاں اگر اس بوڑی عورت کے ساتھ اس کی والدہ محترمہ بھی بیٹھی ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا لیکن افسوس وہ اس بات کا ہے کہ اس بوڑی اممہ نے بھی علی ویر منفق کو یہ درس نہیں دیا یہ سبق نہیں دیا اسے یہ نہیں کہا کہ اپنی والدہ محترمہ کو بھی یہاں لا کر بٹھاؤ ہم دونوں بینیں مل کر بیٹھیں لیکن ہر کوئی اپنے تگو دو میں ہے کیونکہ یہاں پر آج کل شادی ہو رہی ہے شادی کا موقع ہے اور پھر یہ بھی ہر روز بات ہوتی ہے کہ علی ویر منفق اپنی والدہ محترمہ سے معافی مانگ لو پر یہ تو ناظرین کی اس بات کو کبھی نہیں سنتا کیونکہ اس میں غرور اور تکبر ہے اور اس کی گردن میں سریع ہے وہ اپنی ماں اور بہن کو کیوں کہے کہ یہ میری ماں ہے اس نے تو ان کے ساتھ زیادتی کی ظلم کیا ان کا عزاز چھینہ چینل چھینہ یہ سب کچھ اس نے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے کیا اور انہیں باحت نکال دیا آج یہ حقیقت سامنے آگئی ہے تو یہ کیسے ان لوگوں سے صلاح کریں یہ کیسے ان لوگوں کو جائے اور اپنی ماں سے معافی مانگے نہیں لیکن دوسروں کی ماں کے ساتھ یہ کس طرح پیار کرتا ہے اور اس شادی کے موقع پر یہ ویڈیو بنا کر دکھا رہا ہے کہ ایک امہ جی اس کے ساتھ بیٹھی ہیں اور وہ بڑے پیار سے اسے بغل میں لیے ہوئے ہیں کہ لوگ یہیں سوچیں گے کہ یہ علی ویر کی والدہ محترمہ ہیں اور شادی کے اس موقع پر وہ انہیں ساتھ لے کر بیٹھا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ شادی خیر سے گزر جائے کاش اس بوڑی امہ کے ساتھ علی ویر کی والدہ محترمہ بھی بیٹھی ہوتی ہیں پر معاملہ اس کے برعکس ہے اور یہاں ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ آدمی علی ویر منفق کو ڈو جسے ٹڈا بھی کہتے ہیں یہ اتنا تیز ہے کہ اس طرح کے فریب اور دوکے بازی میں یہ اول نمبر کا منافق آتمی ہے یہ دنیا کے لیے انداتا اور اپنی ماں اور بہن کے لیے یزید ہے بلکہ یزید سے بھی بڑھ کر ایک دوکہ باز، فریبی، مکار، ریاکار، زلیل اور خبیص انسان ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو یہ لوگ بولتے ہیں تو بہت اچھے ہیں اور اگر آج یا اپنی ویڈیو میں نالیج ٹاکس بات کرتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ گالیاں ہیں یہ لوگ دوسروں کو گٹیا کہیں زلیل کہیں خبیص کہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی دوسرا یہ الفاظ بولے یا استعمال کرے اپنی ویڈیو میں تو یہ انہیں گالیاں کہتے ہیں نالیج ٹاکس نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی پڑھوا اور کنجر یہ بھی انہی کے اپنے الفاظ ہیں کیونکہ اس کے بھائی نے اسے اس دن پڑھوا کہا کیونکہ واقعی یہ پڑھوا ہے اور اب تو یہ دوسرے بھی سارے ایک سے ایک بڑھ کر پڑھوی ہیں اور کنجر اس کے اپنے والد محترم نے بولا اور بائیوں نے بھی ساتھ سب نے مل کر کہا کہ یہ کنجر ہے کنجر اور یہ بات آپ ساف ساف دیکھ رہے ہیں ان کی ویڈیو میں کہ وہی ماں اور بہن جس کو انہوں نے زندہ درگور کر رکھا تھا آج اسی کے گھر جا جا کر ویڈیو بناتے ہیں اور کیا یہ بھائی اور کیا وہ بھائی سب اپنی اپنی ویڈیو بنانے کے چکر میں اس ماں بیٹی کو آج بھی استعمال کر رہے ہیں اور وہ دونوں بے چاری مجبور ہیں معزز ناظرین یہاں اس امہ جی کے ساتھ علیدہ سے بیٹھ کر اس طرح ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ دنیا سوچے گی کہ علی ویر منافق اپنی ماں سے کتنا پیار کرتا ہے اور اس نے معافی مانگ لی ہے پر ایسی کوئی بات نہیں تو یہی اس کا غرور تکبر اور انا ہے اس لیے میں نالیس ٹاکس کی طرف سے محاطب ہو کر کہتی ہوں کہ انا جب بے تہاشا ہو انا جب بے تہاشا ہو تو کیسے نہ تماشا ہو مزد ناظرین ہمیں اپنے بزرگوں کا بہت احترام اور عدب کرنا چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے لیکن اپنے ماں باپ کو فراموش کرتے نہیں اسی لیے تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ اول خیش بات درویش اپنی ماں کے بارے میں اس کی عقل کام نہیں کرتی اور دوسروں کی ماں کو یہ اپنی بغل میں لے لے کر بیٹھتا ہے ویسے ہی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے لیر گروپ کا ماسٹر مائنڈ جو ٹھہرا اور وہ سارے خوش شامدی اپنے اپنے مقصد میں چینل کے لیے اس کی تھوک چاٹ رہے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر بروسہ نہیں اور جس قرور اور تکبر سے اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ قرور اور تکبر بلکل پسند نہیں محسوس ناسیم آج میں اسی سے ریلیٹیڈ آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے ایک شاندار محل تعمیر کروایا اور ایک بڑھیا نے اس کے محل کے سامنے اپنی کٹھیا بنا لی جس میں وہ بڑے آرام اور سکون سے رہنے لگی ایک مرتبہ بادشاہ نے سوار ہو کر اپنے محل کے ارد گرد چکر لگایا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کٹھیا بنی ہے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہاں پر ایک بڑھیا عورت رہتی ہے بادشاہ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی اس نے دوبارہ سے پوچھا کہ یہ کٹھیا کس کی ہے درباریوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ کٹھیا ایک بڑھی عورت کی ہے اور وہ اس میں رہتی ہے مزرز ناظرین بادشاہ کو سن کر یہ بہت برا لگا اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ اس کٹھیا کو فوراں گرا دو لہٰذا بادشاہ کی حکم کے مطابق اس بڑھیا کی کٹھیا گرا دی گئی یعنی اس بڑھیا کی جونپڑی گرا دی گئی جب بڑھیا شام کو اپنے گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کہ میری جونپڑی کو کس نے گرایا ہے لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ نے جب دیکھا تو حکم دیا کہ اس جونپڑی کو گرا دیا جائے یہ سن کر اس بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ تعالیٰ میں حاضر نہ تھی پر تو کہا تھا جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ محل میں اس کے رہنے والوں پر اس محل کو الٹ دیا جائے اور ایسا ہی ہوا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منصفانہ قانون میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے آمین سمامی اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتی ہوں میرا خلوص اور نیک تمنائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک سرو دیجئے شکریہ مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندابا